بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک روز بحلول دانا حارون رشید کے دربار میں حاضر ہوئے تو اس وقت حارون رشید اپنے تخت پر شاہی لباس پینے ہوئے بیٹھا ہوا تھا بحلول دانا اپنی پیوند لگی گدری کے ساتھ ان کے حضور پیچ ہوئے حارون نے بحلول دانا کو دیکھا اور بولا بحلول تو بہت ہوشیار بنتا ہے لیکن ہمیں پتا چلا ہے کہ تو حکومت کے باغی امام موسیٰ بن جعفر کے دوستداروں میں سے بنا ہوا ہے تاکہ عوام کو ان کی طرف متوجہ کر کے ہماری حکومت کا تختہ اُلٹ دے تو سمجھتا ہے کہ پاگل ہونے کی وجہ سے تیری کوئی پوچھ گچ نہیں ہوگی لیکن حکومت تجھ سے غافل نہیں ہے تیری سب سرگرمیوں کی خبر ہمیں معلوم ہے یہ سن کر بحلول دانا بولے ظاہر ہے کہ تمہارے نمک حلال شکاری کتے صحیح اطلاع لے کر آئے ہوں گے تو آپ مجھ سے کیسا سلوک کریں گے برے دربار میں مزاق اڑانے پر حرون رشید کو مزید تیش آ گیا اس نے غصے سے کہا تمہیں ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ تم دوسروں کے لیے نمونہ عبرت بن جاؤ گے یہ کہہ کر اس نے اپنے غلام کو پکارا مسرور لے جو اس گستاق کو اس کے کپڑے اتار لو اور اس پر گدے کا پلان ڈال دو اس کے موں میں لگام دو اسے محل اور حرم سرا میں پھراؤ اور اس کے بعد میرے سامنے اس کا سر اڑا دو حرون کی یہ بات سن کر سناٹا چھا گیا درباری ڈار گئے لیکن بیلول دانا کھڑے مسکراتے رہے مسرور آگے بڑھا اور اس نے بیلول دانا کی گدڑی گسیڑ کر پرے اچھا لی ان کا وہ سیدھا لباس اتار کر ان پر گدے کا پلان ڈال دیا ان کے موں میں لگام ڈالی اور انہیں کھینکتا ہوا محل اور حرم سرا کی طرف لے گیا شاید درباروں اور محل سرا میں انسانیت کی تظلیل روز کا معمول ہے محل اور حرم سرا کے مقیم انسانیت کی اس تظلیل کو ایک تماشا کی طرح دیکھتے رہے ہر کسی نے سوچا کہ بیلول دانا تو دیوانے ہیں اس لیے سزا کے مستحق نہیں لیکن جان کے خوف نے زبانوں کو باندھ کر رکھا تھا مسرور ان کی زبان کھینکتا ہوا انہیں دربار میں واپس لے آیا اور حرون کے سامنے عدب سے جھک کر بولا آلی جا آپ کے حکم کی تحفیل ہوئی کیا ان کی گردن اڑا دی جائے حرون نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ اس کا وزیر جعفر برمکی دربار میں داہل ہوا اس نے حیرت سے بیلول دانا کی یہ حرکت دیکھی اور بولا بیلول حیرت تو ہے کیا غصور ہو گیا ہے تم سے جو یہ حالت بنی ہوئی ہے بیلول دانا ہستے ہوئے پھر بولے یہ تو کچھ بھی نہیں ابھی تو میری گردن بھی ماری جائے گی مگر کس جرم میں جعفر نے پوچھا میں نے ایک سچی بات کہہ دی تھی جس کے انعام میں مجھے خلیفہ نے یہ کلکت فاقرہ عطا کی ہے اور جام میرا انتظار کر رہا ہے حرون کو بے ساکتہ ہسی آگئی خلیفہ کو ہستے دے کر درباری اور جعفر جو اپنی ہسی ضبط کر رہے تھے وہ بھی ہس پڑے حرون کا غصہ کافور ہو گیا اور اس نے شاہی حکم جاری لیا جیسی بات بیلول نے کہی ہے اس سے اس کے مطابق ہی ان کو خلکت فاقرہ عطا کی جائے خلیفہ کے اس اقدام کا شکریہ مجھے اپنی پیوند لگی گدری ہی گنہیمت ہے بیلول دانا نے یہ کہتے ہوئے اپنی گدری شانے پر ڈال لی بیلول کو درم دینار عطا کیے گے شاہی فرمان جاری ہوا بیلول نے کہا نہیں مجھے اس جہنم کی پیشانی اور پشتوں پر لگنے والی موروں کی ضرورت نہیں اس کے بعد بیلول دانا چلنے پر تیار ہوگے تو حارون نے انہیں روکا بیلول اگر تم اس انام و اکرام کو استعمال میں نہیں لانا چاہتے تو غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دینا ان کا بلا ہو جائے گا بیلول دانا یہ سن کر رکے اور انہوں نے رقم کی تھیلیاں غلام سے لے لی اور کچھ سوچنے لگے پھر آگے بڑھے اور رکے پھر کچھ سوچا اور واپس پلٹ آئے انہوں نے رقم کی تھیلیاں حارون کے سامنے ڈیر کر دی اور بولے حارون میں نے بہت سوچا کہ ان اشرفیوں کی سب سے زیادہ ضرورت کس کو ہے لیکن مجھے تجھ سے زیادہ مستحق نہیں نظر آیا تجھ سے زیادہ نادار اور ضرورت مند شاید اور کوئی نہیں کیونکہ میں روز دیکھتا ہوں کہ تیرے کارین دیکھ حارون میں نے بہت سوچا ہے کہ ان اشرفیوں کی سب سے زیادہ ضرورت کس کو ہے لیکن مجھے تجھ سے زیادہ مستحق نظر نہیں آیا تجھ سے زیادہ نادار اور ضرورت مند شاید اور کوئی نہیں کیونکہ میں روز دیکھتا ہوں کہ تیرے کارین دے ہر جگہ لوگوں کو کوڑے مار مارک ان سے ٹیکس حصول کرتے ہیں تاکہ تیرے خزانے بھر جائیں سب سے زیادہ مستحق تو تم خود ہو اس لیے یہ رقم تم خود رکھ لو خلیفہ دم بخود رہ گیا اہلے دربار سناٹے میں آگے بیلول دانا کے انجام کا سوچ کر ان کے رونکتے کھڑے ہوگے لیکن بیلول دانا اتمنان سے چل کھڑے ہوئے رکو رکو اس دیوانے کو اچانک خلیفہ حارون کی آواز گونجی اہلے دربار تصور سے ہی کانپ گئے کہ اب بیلول دانا کا اطاب شر سے بچنا محال ہے غلام تیزی سے آگے بڑے اور بیلول دانا کو پکڑ کر حارون کے آگے لے آئے حارون کی آنکھیں نم تھی اور پشمانی نے اس کی آواز کو پست کر دیا تھا حارون گہری سانس لے کر بولا بیلول تیری دیوان کی ہم جیسے ہوش مندوں کے لیے ایک نعمت ہے تیری اس بات نے میرے دل کو نرم کر دیا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ تجھ سے کچھ نصیت کی فرمیش کروں غلاموں نے فوراں ہی بیلول دانا کو چھوڑ دیا بیلول اپنی مقصود شام سے گویا ہوئے حارون پچھلے خلفاؤں کے محلوں اور ان کی قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر تو خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ عرصہ دراز تک ان محلوں میں احش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے اور اب قبروں میں پڑے افسوس کرتے ہیں کہ کاش انہوں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ نیک عمال اپنے ساتھ لے لیے ہوتے مگر اب ان کو اپنے پشتاوے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہم سب بھی جلد یا بدیر اس انجام کو پہنچیں گے تو وہ دب دبا اور شان و شوقت کسی کام نہیں آئے گی حارون پر کپ کپی سی تاری ہوگی اور وہ بولا بیلول کچھ ایسے عمال بتا جن کے بجال آنے سے اللہ مجھ سے خوش ہو جائے بیلول دانا نے جواب دیا اللہ کی مخلوق کو خوش کر اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا حارون نے پوچھا اب اس کی تعبیر بھی بتا دو کہ خلق خدا کو کس طرح خوش رکھا جا سکتا ہے بیلول دانا نے بردباری سے کہا عدل و انصاف میں سب کو برابر کا درجہ دو جو اپنے لیے مناسب نہیں سمتے دوسروں کو اس کا مستحق نہ سمجھو مظلوم کی فریاد توجہ سے سنو اور انصاف سے فیصلہ کرو آفرین صد آفرین بیلول مرحبا تم نے کسی حق بات کہی ہے حارون نے توصیفی لہجے میں کہا اس کے ہاں میں ہام لانے والے درباریوں نے بھی اس سے اتفاق کیا حارون نے شاہی فرمان جاری گیا حکم دیا جاتا ہے کہ خزانے سے بیلول کے تمام قرض ادا کر دیے جائیں بیلول دانا نے اسے مخاطب کر کے کہا حارون قرض سے بھی کبھی قرض ادا ہوا ہے اس لیے کہ شاہی فرمانے میں جو کچھ ہے وہ عوام کا مال ہے اور خلیفہ پر قرض ہے تمہارے لیے یہی مناسب ہے کہ عوام کا قرض انہیں لٹا دو مجھے تمہارا یہ احسان نہیں چاہیے حارون نے زور دے کر کہا تو پھر اے بیلول کوئی خواہش تو کرو میں دل سے چاہتا ہوں کہ تمہاری کوئی آرزو پوری کرو تو پھر میری خواہش اور آرزو یہی ہے کہ میری نصیتوں پر عمل کرو لیکن افسوس دنیا کی شان و شوقت اور اقتدار کا نشہ بہت جلد میری ان نصیتوں کو فرموش کر دے گا یہ کہتے ہوئے بیلول دربار سے باہر نکل گئے حارون اور اہل دربار کے جھکے ہوئے سروں کے ساتھ خاموش بیٹھے رہ گئے جزاک اللہ